مرزا ندیم بیگ یہ بنیادی ڈاکومنٹ جو ہے وہ کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں پر فیملی کو اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں اس موضوع سے ریلیونٹ جو ہے چند تمہیدی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں گوشت ہزار کرنا چاہتا ہوں ناظرین محترم ایک تو جو واقعہ تل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر فیملی کو لائے اور ظاہر بات ہے کہ فیملی کے ساتھ رہنا اچھی بات ہے تو وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لئے تو بہت بھلے کی بات ہے کہ وہ یہاں پر اپنی فیملی کو بلائے اپنی فیملی کے ساتھ رہے اپنی فیملی کے ساتھ زندگی کو انجائے کریں لیکن ہمارے ہاں ایک دوسری قسم کے لوگ بھی ہے کہ جو افورڈ نہیں کرتے ان کی اتنی سیلری نہیں ہوتی وہ جالی طریقے سے جو ہے وہ سیلری شیٹ بنوا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرنے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں کہ ان کی اتنی آمدنی ہے لیکن جب یہاں پر فیملیز آتی ہیں تو اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کس بھاؤ بک رہی ہے کیونکہ وہ جو سہانے خواب سجا کر ان کی بیوی بچے یہاں پر آتے ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر آ کر بھی وہی پٹ سیاپا ہے کہ جو پاکستان میں ہوتا تھا کہ ہر مہینے جس طرح سے پیسے منگوائے جاتے تھے تو اب وہی کیفیت یہاں پر بھی ہے تو لہٰذا وہ لوگ جو ہے میں ان کو گزارش کروں گا دس بدس کہ وہ تو جو ہے اس پنگے میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے بعد بھی تو انہوں نے جو ہے اس کو بھگتنا ہے اس کا نتیجہ پھر ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ فیملی پوری کی پوری ڈسٹروائے ہو کر رہ جاتی ہے بہت سی فیملیاں جو ہیں وہ علیدگی کے رستے پر چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد جب علیدگی کے رستے پر چلتی ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ دکھانے والے بہت سوہنے خواب دکھاتے ہیں خواتین کو کہ آپ جب علیدگی اختیار کریں گی تو آپ کے اوپر جو ہے وہ بینیفرٹس کی بارش ہو جائے گی ہاں پر کوئی بینیفرٹس کی نہ بارش ہوتی ہے نہ کسی پر ہوتی ہے ہم نے دیکھی ہے اور نہ کسی کو اس سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے جو ہے وہ بہت ضروری ہے ظاہر بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ان خیالات کے ساتھ ہی یہاں پر آتے ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی وضا قطع اور اپنے رہن سے ان کے ساتھ یہاں پر رہیں تو یہ ناممکن ہے یہاں پر ظاہر بات ہے کہ آپ کو بچیوں کی تعلیم کے لیے ان کو سکول بھی بیجنا ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ سکول میں جائیں گی تو اس رنگ ڈھنگ کو اختیار کریں گی اور ظاہر ہے یہاں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اپنی فیملی کو جب یہاں پر کال کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے اسی لیے بلایا ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور آ کر یہاں کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ گند جائے تو لہٰذا جو لوگ یہ نہیں کرتے پھر ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر بچیاں جب شادیوں کے موقع کے اوپر ان کی مرضی کو نہیں مانتی ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں ان بچیوں کو قتل کرنے کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر یعنی کہ یورپ کے اندر بیشتر ایسے واقعات ہیں کہ جب بچی نے انکار کیا شادی سے ابھی یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہوا اٹلی کے اندر یہ کیفیت ہوئی تھی پھر یہاں پر بھی ایک بچی کے بارے میں اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ کیج چل رہا ہے کہ وہ اس بچی کو پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں تو یہ کیفیت ہے کہ یہاں پر پھر بچیاں جو ہے وہ لاکر ہم قتل کرتے ہیں تو لہذا اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کھکیڑ میں نہ آئیں اور اپنے بچوں کو جو ہے اس معاشروں سے دور رکھیں اور اگر اتنی ہی آپ کو عزیز ہے یہ ساری چیزیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ معاشرتی روایات سماجی روایات کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بہترین سیٹ اپ تو پھر پاکستان میں ہے تو لہذا ان کو پاکستان میں رکھیے اور یہاں پر منگوا کر اپنی جان بھی جوکوں میں نڑھا لیں اور نہ ہی اپنی فیملی کو جو ہے وہ کسی نئے عذاب سے دو چار کریں تو ناظرین محترم یہ جو ہے چند تمہیدی باتیں ہیں ہمارے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کی فیملی آتی ہے اور وہ اگر افورڈ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس نے بلائی ہے لیکن دوسری فیملی جو ہے وہ اتنا پریشرائز کر دیتی ہے انسان کو کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بلاتا ہے تو لہذا ایسے پریشر سے بھی بچے اور اپنی فیملی کو جو حقائق ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا کریں کیونکہ یہ حقائق جب تک لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے حالات نہیں صدریں گے کیونکہ ہم کسی کو دیکھ کر تو تھپڑ مار کر اپنا مو سرک کر لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت یہاں پر چلنے والی زیادہ دیر نہیں ہوتی پھر اس کا کئی فیملیوں کو میں ایسے جانتا ہوں کہ جن کے پاس جو ہے وہ تین وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے لہذا وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ بچیوں کو ایسے کاموں پر بھی بھیج دیتے ہیں کہ جن کو جو ہے ہم جو ہے وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لیکن اب چونکہ بھوک مٹانی ہے تو اب بچیوں کو جو ہے وہ بلا کسی جو ہے وہ تحقیق کے اور کسی کو جانے بغیر اس کے پاس کام پر بھیج دیتے ہیں اور پھر بچیاں بھی جو ہے وہ شاپر بھر بھر کے گھر میں جب لاتی ہے اور ان کے پاس موبائل ان کی تنخواہ سے جو ہے دگنی قیمت کا ہوتا ہے تو پھر ہماری غیرت جو ہے وہ سو جاتی ہے لیکن شادی کے مسئلے پر جاگ جاتی ہے تو ناظرین محترم یہ تمہید ہی باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا کہ فیملی کو بلائیں ضرور بلائیں لیکن آپ اگر اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اگر یہاں کے معاشرے کو افورڈ کر سکتے ہیں یہاں کے معاشرے کے اندر اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ انزمام یا انٹیگریٹ کرنے کی جو ہے آپ کے اندر صلاحیت اور قوت موجود ہے تو پھر اپنے بچوں کو بلائیں ورنہ ان کی اور اپنی زندگیوں کو تباہ مت کریں تو اب یہاں پر جو ہے میں سب سے پہلے پاکستان سے فیملی بلوانے یعنی ری گروپاسیون فیملیار جو ہے اس کے بارے میں بنا دے لے بتانے لگا ہوں کہ اس کے لیے بنیادی ڈاکومنٹس کیا ہوتی ہے اگر کسی شخص نے صرف اپنی شریک آیات یعنی اپنی بیوی کو بلانا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ان کے بڑے ہو گئے یا بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں یا بچے جو ہے وہ ہوئے ہی نہیں ہیں نئی شادی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کسی شریک آیات کو بلانا ہے تو شریک آیات کو بلانے کے لیے صرف نکاح نامہ یا میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ایم آرسی کی کاپی جو ہے وہ چاہیے ہے اور پھر شریک آیات کے پاسپورٹ کی مکمل کاپی تو یہ دو چیزیں اس کے لیے بنیادی طور پر درکار ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پراسس تو آگے چلے گا لیکن یہ جو پاکستان سے ہم نے ڈاکومنٹ ان کے ساتھ لگانی ہے اور اگر یہ تو صرف بیوی کا معنی تھا اگر بیگم اور بچے ہیں تو اس میں نکاح نامہ یا میریجسٹریشن سیٹیفکیٹ یعنی ایم آرسی کی کاپی بیگم کے پاسپورٹ کی مکمل کاپی ہر بیٹے بیٹی کا برس سیٹیفکیٹ اس کی کاپی اور ہر بیٹے بیٹی کے پاسپورٹ کی مکمل کاپی تو یہ جو ہے یہ اس کیس میں ہے کہ اگر آپ اپنی بیگم اور بچوں کو بلا رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ڈاکومنٹ جو ہے پاکستان سے اس کیس کو فائل کرنے کے لیے درکار ہے اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی اللہ نہ کرے کسی کی بیوی جو ہے وہ انتقال کر گئی ہے یا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے ہم بلا لیتے ہیں اور بیوی کو ماں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ماں باپ کی خدمت کرے تو یہ بھی جان لے کہ یہ کوئی دین کی خدمت آپ نہیں کر رہے اس کے بکندوں کے اوپر آپ نے ایک اضافی پورٹ ڈال دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا اگر فرض ہے تو وہ صرف ان کی اپنی حقیقی اولاد کے اوپر ہے نہ کہ بہو کے اوپر جو ہے وہ اس کو فرض کر دیا جائے لہذا بعض لوگ جو ہے وہ ان کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف بچوں کو بلا لیتے ہیں یا بعض کے جو ہے کیفیت کے ان کی شریکہ آیات نہیں ہوتی ڈائیورس ہو گئی یا کسی وجہ سے انتقال کر گئی تو اس کے بعد وہ صرف بچوں کو یہاں پر جو ہے وہ بلا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی کو جب بلایا جائے گا تو بیٹے بیٹی کے برس سیٹیفٹیٹ کی کوپی اس کے بعد بیٹے بیٹی کہ پاسپورٹ کی مکمل کوپیا سپین جانے اور مستقل رہنے کے لیے والد کی طرف سے تحریری اجازت نامے کی کوپی والدہ فوت ہو چکی ہے تو ان کی وفات کا سیٹیفٹیٹ یا اگر ڈائیورس بھی ہو گئی تو ان کے ڈائیورس کی کوپی جو ہے وہ ساتھ لگے گی تو یعنی کہ اس میں یہ ہوگا کہ سرپرستی جو ہے وہ مکمل طور پر والد کے حصے میں ہے تو یہ معاملہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں پاکستان سے بنیادی طور پر چاہیے ہوتی ہیں لیکن یہاں پر یہ جو ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جتنی بھی ڈاکومنٹس میں نے یہاں پر آپ کو خاشری کی آیات کے زمن میں بتائی ہے یا بیگم اور بچے کے زمن میں بتائی ہے یا صرف بیٹا اور بیٹی کو بلانے کے زمن میں بتائی ہے ان تمام کو پاکستان میں آپ نے جو ہے وہ فورن آفیس اور سپینش امبیسی سے اٹیسٹ کروانا ہے وہاں سے یہ جب تصدیق ہوں گے تو اس کے بعد آپ اس کو بارسلونہ یا سپین کے اندر منگوائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ کاغذ زمہ کروانے کے لیے یہ چیزیں جو ہے کافی ہوں گی لیکن پھر ذہن میں رکھیے کہ اس کے لیے اٹیسٹیشن بہت ضروری ہے اور وہ ہے فورن آفیس پاکستان کی اور امبیسی سپین جو اسلام آباد میں ہے اس کی اس کے بعد جو ہے یہ آپ یہاں پر منگوا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی جان لیجئے کہ درج زہل جو ڈاکومنٹ آپ کو میں نے عرض کی ہے ان کی یہاں پر جو ہے وہ کاؤپیاں درکار ہوتی ہیں لہذا آپ اس کو بذریہ ای میل سکین کروا کے بھی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں اور اصل ڈاکومنٹ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے پھر بھی بہت خرچہ جو ہے وہ کوریئر کمپنی لے لیتی ہے تو لہذا یہاں پر جو ضرورت ہے اس فیملی کیس کو اپلائی کرنے کی تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے جو یہاں پر جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے کہ ان جو ہے ڈاکومنٹ کو ان دو آداروں سے جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ اٹسٹ کروایا ہونا جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کل میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتہ نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ ضروری ہے یہاں بارسلونہ منسٹری سے پاس ہونے کے بعد اسلام آباد امبیسی میں ویزا کی درخواست دیتے وقت یعنی کہ اب آپ کے جو ہے وہ کیس پاس ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ویزا کے لیے وہاں پر درخواست دینی ہے تو ٹن ڈاکومنٹس کی اس کے لیے ضرورت ہوگی یاد رکھیں کہ ویزا اپلائی کرتے وقت ضروری ہے کہ تمام پاکستانی ڈاکومنٹس پاکستانی دفتر خارجہ یعنی فورم آفس سے سپین امبیسی اسلام آباد سے تصدیق شدہ ہوں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور ان کا سپینز زبان میں ترجمہ ہونا بھی ضروری ہے لہٰذا یہ ڈاکومنٹ جو ہے ان کے بارے میں یاد کر لیجئے کہ جو ویزا کے لیے وہاں پر اپلائی کروانے کے لیے ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے شریک حیات شریک حیات کا برش سرٹیفکیٹ اور یہ نادرہ سے ملتا ہے نکاح نامہ اردو کا جو ہے جو ہمارے ہاں نکاح کے وقت ریجسٹرار جو ہے جس کے پاس نکاح ریجسٹر ہوتا ہے وہ درج کرتا ہے وہ چاہیے میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایم آرسی یہ بھی جو ہے یہ نادرہ کے آفس سے ملتا ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی فارسی یہ بھی نادرہ کی دستاویز ہے شریک حیات کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ وہاں پر جو ہے وہ نیشنل پولیس کا ایک آدھارہ ہے اسلام آباد میں وہاں سے آپ نے اپنے مقامی تھانے سے یہ بنا کے تو وہاں پر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنا ہے کہ آپ کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے پھر اسی طرح سے میڈیکل سرٹیفکیٹ اسی طرح سے اگر بیگم اور بچے کا جو ہے ویزہ اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے کن ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے بیگم اور ہر بچے کا برس سرٹیفکیٹ پھر اسی طرح سے نکاح نامہ اردو جو ہے وہ شادی جو آپ نے کی جس کے نتیجے میں یہ بچے پیدا ہوئے تو اس نکاح نامے کی ضرورت ہے میریج ریسٹیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بیگم چکے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیگم اور بچوں کے اپلائی کر رہے ہیں تو میریج ریسٹیشن سرٹیفکیٹ کی بھی یہاں ضرورت ہے فیملی ریسٹیشن سرٹیفکیٹ بھی چاہیے اور پھر بچوں کا بے فارم جو کہ نادرہ کے دفتر سے ملتا ہے دھکانوں اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹر کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر 643846515 بیگم کا پولیس سرٹیفکیٹ نیشنل پولیس بیورو سے جو ہے وہ لینا ہے پھر بیگم اور ہر بچے کا میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ الگ الگ ہوگا تو یہ بھی جو ہے یہ لینا ہے یہ اس صورت میں کہ جب آپ نے بیگم اور بچوں کے جو ہے ویزے کے لیے اسلام آباد میں اپلائی کرنا ہے سپینش منسٹی کے اندر پھر اس کے پاس جو ہے وہ صرف بیٹا اور بیٹی کو اگر بلانا ہے تو اس کے لیے جب آپ ویزے اپلائی کریں گے تو کون سی ڈاکومنٹ چاہیے تو یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ بیٹے بیٹی کا برس سرٹیفکیٹ فیملی ریجسٹیشن سرٹیفکیٹ ایف آر سی اور بے فارم چاہیے اور بیٹے اور بیٹی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے تو ناظرین محترم یہ وہ ڈاکومنٹ ہیں کہ جو بنیادی ڈاکومنٹس ہیں کہ جو وہاں پر سب سے پہلے جو آپ نے پیپر یہاں سپین میں فیملی کے لیے جمع کروانے ہیں اس کے لیے کیا ڈاکومنٹ تھی وہ میں نے علیدہ کر کے بتا دی اور اسی طرح سے جب ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے کن ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی میں نے آپ کے پیش خدمت کر دی ہیں لیکن باتیں وہی ہیں کہ فیملی وہ بلائے کہ جو یہ سارے معاملات برداشت کر سکتا ہو یعنی اس کی اتنی انکم ہو کہ وہ بیوی بچوں کو اگر وہ بیوی کو کام نہیں کرنے دیتا بیٹیوں کو کام نہیں کرنے دیتا تو اس کی اپنی انکم اتنی ہونی چاہیے لیکن اگر اس کی انکم نہیں ہے اور آ کر اس میں جو ہے کا نو عمر بچے ہوتے ہیں ابھی وہ سولہ پندرہ سولہ سال کے ہوتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی کام پر ڈال دیا جائے تو یہ کیفیت بڑی جو ہے خطرناک ہے اس کیفیت میں جو ہے وہ اپنی فیملی کو مت لائیں اور جو ہے وہ آسودہ حالی اگر آپ پر ہے آپ یعنی خوشحال ہیں تو پھر اپنے فیملی کو یہاں پر منگوائیں اور دوسرا آپ کے اندر جو ہے یہاں کے معاملات کو انٹیگریٹ کرنے کا جو ہے وہ اگر ٹیمپرامنٹ ہے تو پھر جو ہے یہ کام کریں ورنہ صحیح اللہ حاصل ہوگی خود بھی پرابلمز کا شکار ہوں گے اور اپنی فیملی کے لیے بھی جو ہے وہ یہاں پر مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع میں اور یہاں پر میں پھر وہی تذکرہ کروں گا کہ یہ بڑی علمی خیانت ہوگی کہ اگر میں تذکرہ نہ کروں یہ جو ہے یہ ساری معلومات لینے میں جو ہے میرے مربی بھی ہیں اس معاملے میں مجھے بہت تربیت دی ہے انہوں نے نوید اندلوسی صاحب تو ان کا جو ہے وہ میں بہت ہی مشکور ہوں کہ ان کا جو ادارہ ہے یہاں پر کامین و لیگال جو ہے اس کے جو ہے وہ روئے رواں ہیں تو وہ یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بہت ہی نیک اور صالح نوجوان ہے تو ان سے جو ہے یہ ساری معلومات میں نے کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جزا دیں اور آخر میں باس آپ سے گزاری یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام معاملات کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور ہمیں ہر بری جو ہے وہ گھڑی سے بچا کر رکھیں ہمارے فیملی کو بھی ہمارے بچوں کو بھی آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بی کو اجازت دیجئے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ